آج کے یہ جو پوسٹ ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ ایک معاشرہ میں پھیلتی ہوئی ہموش زہریلی قاتل سموکنگ کے بارے میں ہے کہ جس کے مختلف ادوار میں مختلف طریقے نکلتے رہے ہیں مگر ماباب خود ملوث ہے کہیں جگہوں پر سیکرٹ نوشی میں اور یا کہیں جگہ میں ماباب کو پتہ ہی نہیں بچے کیا کر رہے ہیں اس کے مختلف شکلے ہیں ایک تو عام سیکرٹ آویلیبل ہے مارکٹ میں وہ جو بچے پیتے ہیں ایک آج بار الیکٹرک سیکرٹ آگیا مارکٹ میں وہ ماباب کو تو پتہ ہی نہیں یہ بچے سیکرٹ پی رہے ہیں پھر شیشہ ہے اس کے علاوے ایک ویپ ہے وہ بھی سیکرٹ ہی کی طرح کے ہے اس کے بارے میں ڈاکٹروں نے بڑا کچھ کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پینے والے اب کہاں باز آتے ہیں یہاں تک کہ سیکرٹ کی ڈیویا کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مو کا کینسر اس سے ہو جاتا ہے پھپڑے حرار ہو جاتے ہیں پرواہ نہیں ہے اور یہ عجیب لاجک ہے ایسے لوگوں کی جو سیکرٹ پیتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہم سوٹا لگا کے دعا چھوڑتے ہیں اس سے شاید عورتیں امپریس ہوتی ہیں یہ لڑکیاں امپریس ہوتی ہیں اب تو لڑکیاں بھی پی رہی ہیں امپریس ہونے کے تو بات دور کی ہے ہم صرف معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ٹرینڈ کرتے ہیں بری ہے اچھی ہے اس کی پرواہ نہیں ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے اپنے بوتھے پر اگر میں کہتے ہیں چندہ مار دیں کا ٹرینڈ آجیں تو ہم نے ایک دوسری طرح زیادہ اپنے بوتھے پر چھپڑے مار مار کریں لال کر دیں کیونکہ مارکٹ میں ٹرینڈ یہ بنا ہوگا ہے یہاں جناب مارکٹ میں ٹرینڈ آجیں یہ کیچن اچھال نہیں ہوتا ہے گندگی میں پتے پتے رہنا بس یہ نہیں ہے کہ آپ نے نالی سے اٹھا کے کیچن اپنے اوپر نہیں پھینکا باقی تو ہر چیز ہم ٹرینڈ کے نام پر کر لیے بعد ہی میں کہا رہا تھا کہ یہ ہموش زہر ہے جو ہمارے بچوں نوجوانوں بڑوں میں بھی سب میں بڑا بڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹرہ حضرات نے بہت کچھ کہا لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پاس اس بھی سننی ہوئی ترسیدہ لگا لیے کیا ہم جن ہیں بوتھ ہیں یا کیا چیز ہیں جب مو سے دعا نکالے گئے تو بڑے اچھے لگیں گے شاید ہم نے یہ سوچا ہوا کہ جناب سوٹا لوگ آگا نا مو سے دعا نکالتا ہوگا نا تو جناب حسین و جمیل پریاں ہمارے طرف دیکھیں گے خونٹ سیاہ ہو جائیں گے بوتھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتی ٹھیک زبان کاری ہو رہی ہے پھپڑے حراب ہو رہے ہیں اس طرح کے ذریعے پی رہے ہیں انسیگرٹ وغیرہ تو کیا خیال آپ کا کہ یہ اور سنف نازم جہاں وہ اسے امپریس ہو رہی ہیں اس بیچارے میں کیا امپریس ہونے ہیں آپ کے مو سے بدبور ہی جا رہی ہیں موٹ سیاہ ہو گیا آپ عجیب مخلوق لگ رہی ہیں پہلے ڈراموں فرموں ہم دیکھتے تھے جب وہ جناب 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 آتا تھا تیر و قامت اس کو مو سے صرف مو کھولنا جو دعا نہیں کر رہے ہیں ڈر جانا اب تو جناب گلی گلی میں دعا نکالتے ہیں جن کے بھی کالیجز میں تھے بھی ہیں جن کے دیبتہ گھوم رہے ہیں یونیورسٹیز میں گھوم رہے ہیں پبلک پلیسز میں گھوم رہے ہیں اور مارڈنگ جن ہیں موبائل لیپٹاپ پاس ہے اور جناب سوٹے اڑا رہے ہیں اور دعا نکال رہے ہیں دعا نکال کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہماری پرسنیلٹی کے چار چاندھ لگے ہوئے ہیں اچھے کام اپنی طرف تو آنا نہیں وہ ایک بات کی بات ہے لیکن یہ دعا نکال کے بھی سمجھتے ہیں کہ دعا نکال کے ہم بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں اس پر ماں باپ کو بھی توجہ دے لیکن جو ضرورت ہے اور نوجوانوں کو خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ پیسے کا زیاں ہے فضولیات میں آتا ہے دوسرا بیماری کا بندہ شکار ہو جاتا ہے اور تیسرا اگر اخلاقی طور میں بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ چار موڑے کے بیٹھے گے اور جناب موڑے کے باتے ہیں وہ بجائے اور چگے موڑے کے بیٹھے گے اور جناب موڑے کے صاحب آنڈو جائے ہیں اس پر ماں میں سوچیں یہ آہستہ 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 ہمارے اندر زہر پڑھ رہا ہے اور زہر و روت ہمیں کیا جا رہا ہے تو کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں انشاءاللہ یہ چھوڑ جائے گی یہ چیزیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں اور نہ ہی اس کے بغیر زردگی و دوری ہے کوئی چھوڑ کر چلا گا تو جائے اللہ تعالیٰ نے اور بہتر لکھا ہوگا لیکن اس کا حال یہ نہیں کہ جناب نے مو جو تو وہاں کٹنا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہی ساڑا گزا رہا ہونا ہے مو جو تو وہاں کٹ کر کے دکھلے تو بوتھے دھمارنا اس پارے میں ضرور سوچیں اور آوائیڈ کریں اس چیزیں